اسلام علیکم میویوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب حالیت سے ہوں گے میں بھی بالکل چیخ ہوں الحمدللہ آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے رول رول تو آپ لوگوں نے بہت طرح کی کھائے ہوں گے یہ بہت ڈیفرنٹ اور بہت یونیک رول ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو کپ میکرونی لی تھی ان کو میں چوپ کر رہی ہوں مٹا مٹا اس کے بعد میں لوں گی ایک برطن اس میں ڈالوں گی آئل ٹو ٹیبل سپون کے قریب پھر اس میں شامل کروں گی چوپ کیوی پیاز ہاف کپ اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اس میں ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آج ہے اس کے بعد ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے پھر اس میں ون ٹیبل سپون لیس این ادرک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ٹو میٹو پیسٹ شامل کریں گے ٹومیٹو پیسٹ کے پاس اس میں سویا ساوس شامل کریں گے ڈیر ٹیبل سپون چلی ساوس شامل کریں گے ڈیر ٹیبل سپون سرکا شامل کریں گے ڈیر ٹیبل سپون سالٹ ہم شامل کریں گے ڈیر ٹی سپون مکسٹ ہرپ شامل کریں گے ڈیر ٹی سپون چکن پاودر ہم اس میں ایٹ کریں گے ڈیر ٹیبل سپون کرس چلی ایڈ کریں گے ڈیر ٹیبل سپون اس کو مکس کریں گے بہت اچھے سے کہ ہلکی سی اس میں سے سمیل جو آتی ہے وہ نکل جائے مسالے کو پکتے ویک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اس میں سے سمیل جا چکی ہے اب ہم اس میں چاپ کیوی انین یوز کریں گے گرین پتوں والی پتوں سمیت ایک کپ شملا میرچ ایڈ کریے ہم نے ایک کپ بوائل چکن ایڈ کریے ہم نے ایک کپ جو ہم نے سمپل بوائل کر لی تھی نمک ڈال کے چکن سٹاک ہاف کپ یوز کریں گے اب اس کو مکس کریں گے بہت اچھے طرح سے تاکہ اس کا پانی جو ہے سب جزب ہو جائے ہلکا سی اس میں سے پانی رہ جائے گا تو ہم اس میں میکرونی آٹ کریں گے تاکہ ہماری میکرونی مکس ہو یہاں پر ہم میکرونی کو مکس کر لیں گے ٹومیٹو کیچپ ڈالوں گی ٹو تری ٹیبل سپون ہاٹ ساوس میں اس میں ڈالوں گے اچھا ٹیس دینے کے لیے ٹو تیبل سپون سمپل اب ہم اس کو میکس کریں گے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اور فلیم آف کر دیں گے ریسپی اچھی لگے تو سبسکرائب کریں برابر میں دیئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے یہ میں نے ایک بال میں نکال لیا اس کو تھنڈا ہونے چھوڑ دیا یہاں پر لیلی میں نے مانڈا پٹی ایک پاؤ کے قریب تقریبا اس کے بعد اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب پاستہ ڈالیں گے اپنا آپ کو جتنا پسندوں کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد رول بنانے تو سب ہی کو آتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو دونوں سائٹوں سے فول کریں گے اور جو ہم نے برابر میں آٹا گھول کے رکھا ہوا ہے آخر میں ہم اس پہ بھول لگا دیں گے اسی طرح سے ایک کر کے ہم سارے رول تیار کر لیں گے ہمارے سارے رول تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے جو پہلے سے آئل گرم ہونے رکھا تھا اس میں ایک ایک کر کے ہم رول ڈالیں گے اور اس کو گولڈن فرائے ہونے تک فرائے کریں گے جیسے ہی اس پہ بہت اچھا سا گولڈن کلر آئے گا تو ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیں گے رول فرائے ہو چکے ہیں دیکھیں اس پہ کتنا پیارا گولڈن سا کلر آیا ہے میں ان کو پلیٹ میں نکالوں گی اور ایک آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی بہت جوسی بہت سافٹ اور بہار سے بہت کرسپی بنے ہیں ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ